اس روز آسمان سے سونا برس رہا تھا ایک تو سیپ کے پھول کھلے تھے اوپر سے دھوپ یو چمکی کہ سونا برسنے ہی کا گمہ ہوا میں نے کھڑکی کا پردہ جو کھولا تو دھوپ گلال کی طرح اڑتی اندر چلی آئی نیچے سڑک پر خوب رونک تھی عورتیں رنگ برنگے لباس پہنے کام پر جا رہی تھی لڑکیوں نے کلیوں کی رنگت جیسی لپسٹک لگائی تھی سکول جانے والے بچے اس دن اچھل اچھل کر چل رہے تھے میں جتنی دیر نہاتا اور لباس بدلتا رہا سارے ہی پرانے گانے ایک ایک کر کی زبان پر آتے گئے آئینے کے سامنے آئی بہار آج آئی بہار گایا تو میں اپنے آپ کو پنکچ ملک لگا میں نے گلابی قمیز پہنی ویسی ہی ٹائی باندھی گھر سے نکلتے ہوئے کالر میں گلابی پھول بھی لگایا اور سی ٹی پر کوئی گانہ گاتہ سٹیشن کی طرف چلا مسٹر پٹیل کے سب پوسٹ آفیس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی پنجو پر انچی ہو کر سگریٹ کا ایک خالی پیکٹ سرخ لیٹر بوکس میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے مجھے آتا دیکھ کر وہ جھٹ الگ ہو گئی جیسے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی ننی لڑکی کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے جھک کر اسے ہلو کہا اور پوچھا تمہارا کیا نام ہے اس نے جو گھور کر دیکھا تو میری سی ٹی بے سوری ہو گئی میں مسکر آیا اور آگے بھڑ گیا اگلے روز بھی دھوپ خوب چمکی صبح تڑکے ہی سامنے والی چمنی پر وہ چڑیاں بیٹھی جو سال کے سال بڑی باقائدگی سے یوں آتی ہے جیسے موسم بہار اپنے ساتھ وہی لاتی ہو اس روز بھی وہ دیر تک گاتی رہی اپنے چہرے پر خوب بہت سے تھنڈی تھنڈے پانی کے چھینٹے دینے کے بعد اس دن اپنی ہتیلی پر کچھ زیادہ ہی آفٹر شیو لوشن نکالا جتنا چہرے پر لگا وہ لگا باقی اپنی قمیز پر پہنچا اور گنگناتا ہوا گھر سے باہر نکلا تو ڈاکیہ نے بڑی گرم جوشی سے سلام کیا جاڑوں میں یہی ڈاکیہ صرف گردن ہلا کر رہ جاتا تھا میں سڑک کے اس رخ پر چلا جدھر دھو پھیلی ہوئی تھی اور جہاں پھولوں سے لدی شانخے پیدل چلنے والوں کے بالوں سے علج رہی تھی اور رخصاروں کو چھو رہی تھی سڑک کے اسی کنارے مسٹر پٹیل کا سب پوسٹ آفیس ہے میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ کمسن لڑکی سرخ لیٹر باکس کے چکر کاٹ رہی ہے اور گا رہی ہے مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی اور ڈر کر یوں دیکھنے لگی جیسے اسے پہلے سے خبر ہو کے میں آج بھی اس کا نام پوچھوں گا میں نے قریب جا کر کہا تمہارا کیا نام ہے یہ سننا تھا کہ وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگی لندن کی سڑکوں پر ہرنی کو باگتے دیکھا تم میری سیٹی کی لے اونچی ہو گئی ہنستہ ہوا میں آگے بھڑ گیا اس روز کی سنہری فضاء میں اپنے جوتوں کی کھٹ کھٹ بہت اچھی لگی ادلے روز بھی کمال ہوا مہتمہ موسمیات کی پیشنگوئی سچی نکلی صبح ہوئی تو ہوا بھی دھوپ میں نہائی ہوئی تھی اچانک گرمی پڑی تو شاخوں پر لدے پھولوں کی پنکڑیاں بکھر کر پگڑنیوں پر پھیلنے لگی اور اسکول کو جانے والے بچے خوش ہو ہو کر اپنے بستے ہوا میں گھومانے لگے ساتھ میں وہ خود بھی گھونتے جاتے تھے اور کھل کھلا کر ہنستے تھے جی چاہا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں اور ان سب سے ان کے نام پوچھوں مجھے مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائے کسی نے ہلو کہا اور کسی نے گوڈ مارننگ ان کی ماں نے کہا کیسا اچھا دن ہے ہے نا اور میں ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا جب مسٹر پٹیل کے سب پوسٹ آفیس کے سامنے پہنچا تو وہ کمسن لڑکی سرخ لیٹر باکس سے ٹیک لگائے ایک کمانی دار کھلونے کو چابی دیے جا رہی تھی اس کی کمانی کبھی کی ٹوٹ چکی تھی اس کا سارا دھیان کھلونے میں لگا تھا لیکن وہ سر اٹھا اٹھا کر ادھر بھی دیکھتی جاتی تھی جدھر سے میں آتا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ کھلونے پر یوں جھک گئی جیسے میرے آنے کی اسے خبر تک نہ ہوں میں نے اس کے پاس پہنچ کر کہا تمہارا کیا نام ہے اس نے سنی انسنی کر دی اور کھلونے میں جلدی جلدی یوں کوک بھرنے لگی جیسے وہ میرا کچیلا بندر پھل بھر میں ناچ ناچ کر اپنا باجہ بجانے لگے گا میں خوب ہنسا اور بائے بائے کہتا ہوا اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا سڑک پر پھولوں کی اتنی زیادہ پنکھڑیاں بکری ہوئی تھی کہ جوتوں میں وہ وہ کل جیسی کٹ کٹ نہ تھی مگر میں خوش تھا اگلے دن کا سورج بجھا بجھا سا نکلا نہ وہ سونے کی برسات ہوئی اور نہ سامنے والی چمنی پر وہ چڑیا آئی گہرے کالے بادل نیچے اتر آئے تھے اور اندھیری سڑکوں پر چلنے والی ہوا بھی سر تھی پچے موٹے موٹے کوٹ پہنے گزرے مائیں راستے بھر ڈان ڈپٹ کر کرتی گئی اس روز میں بھی اداسہ اور میرا دل بھی گھر سے خط آیا تو وہ بھی بیماریوں اور طبیعت کی خرابیوں سے بھرا پڑا تھا میں نے علماری سے اونی کوٹ نکالا اس کی گرد جھاڑی اور چھینک تو وہ گھر سے نکلا ڈاکیے نے گوڈ مورننگ بھی نہیں کہا یا شاید کہا اور میں نے جواب نہیں دیا ایک سائیکل سوار سے ٹکر ہوئی ایک بلی کی دم پر پاؤں پڑا نہ جانے کہاں سی جوت کہاں سی جوتے میں ایک کنکر چلا گیا جو ذرا دیر بعد کانٹا بن کر چھپنے لگا کیسا بوجھل دن تھا میں سر جھکا ہے مسٹر پٹیل کے سب پوسٹ آفس تک جا پہنچا وہ کمسن لڑکی سرخ لیٹر بوکس سے لگی کھڑی تھی میں اس کے قریب سے گزر گیا اور اگلے مورڈ پر مڑنے کو تھا کہ پیچھے سے ایک ننی سی آواز آئی سنو میرا نام جولیا ہے